بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنگ کا سلسلہ اور اسلامی فوج کا پہلا قدم مسلمان جب مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ چلے آئے تو کافروں نے ان کے تمام گھروں اور جائدادوں پر اپنا قبضہ کر لیا ان کی اوٹ اور بچوں پر پہرہ بٹھا دیا کہ یہ مدینہ طیبہ نہ جا سکے پھر اس پر ہی بس نہ کیا بلکہ مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں سے خط و کتابت شروع کی اور ان کو دھمکی دی کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو اپنے شہر میں پناہ دی بہتر یہی ہے کہ تم ان کو اپنے شہر سے نکال دو اور نہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ مکہ کے رئیس کرز بن جاویر فہری نے مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کی چرہگہ پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے سو اٹھ لے کے بھاگا مسلمانوں نے اس کا پیچھار کیا لیکن وہ بچ کر نکل چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت فرما دی کہ وہ اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے ہوشیار ہو جائیں مکہ کے کافی لڑائی کے دھنی تھے لڑائی کو بھار یا ہند کا کھیل سمجھتے تھے شر اور فساد ان کی کھٹی میں پڑا تھا اور اب تو ان کا ظلمی زرجہ بڑھ گیا تھا کہ مسلمانوں کو ترکی با ترکی جواب دینے کے سیوہ کوئی چارہ نہ تھا مثلاں کمزور مسلمانوں اور اور دور بچوں کو مدینے نہ جانے دینا ان پر پیرے بٹھا دینا اور ان مسلمانوں کو جو یہاں سے حجرت کر گئے تھے مکہ نہ آنے دینا حدیع کے کعبے کا تواف حج اور عمرہ جو سارے عرب کے لیے کھلا تھا مسلمانوں پر بند کر دینا یہ باتیں ایسی نہ تھیں کہ ٹھنڈے دل سے برداشت کر لی جائیں بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ آپ کفر و شرک کے ان زہری لسرات کو مٹا کر خدا کی زمین کو خدا ہی کی بطلتات اور اس کے قلمے کے لیے پاک وصاف کر دینا چاہیے چنانچہ آپ نے اللہ کے حکم سے جہاد کا صاف حکم دے دیا حجرت کے ساتھوے مہینے رمضان مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمضہ رضی اللہ عنہ کو ایک چھوٹی سی فوج پر امیر بنا کر ابو جہل کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا اس فوج میں کل پتیس آدمی تھے کفار تین سو کے قریب تھے دونوں لشکر مقابلے پر آئے مگر لڑائی نہیں ہوئی لوگوں نے بیٹ بچاو کر کے جنگ کو روپ دیا ایک مہینے کے بعد شہوال کے مہینے میں اپنے دوسری فوج حضرت عبیدہ بن حارس کے ماتہ ابو سفیان کے مقابلے میں روانہ فرمائی اس فوج میں کل ساٹھ آدمی تھے درہ شروع ہی مسلمانوں نے کافروں پر خوب تیرو پھتر بڑھ سائے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے مسلمانوں کو نمائی فتح تا فرمائی کفار شکست کا کر باگ کھڑے ہوئے سامین یہ تھا اسلامی فوج کا پہلا قدم شکریہ